بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک ہو بہت ہی مبارک دن ہے اور پرسو ایک واقعہ پیش آیا خوشاب میں جس کا آپ سب کو علم ہوگا کہ ایک بینک مینجر کو سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا یہ الزام لگا کر کہ اس بینک کے مینجر نے توہین رسالت کی تھی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی وہ معاملہ سب کو پتا چل گیا ہوگا اگر کسی کو نہیں پتا اور تمام وہ ویڈیوز دیکھنی ہے اس گارڈ کا اعترافی بیان وہ گارڈ جب گرفتار ہوتا ہے تو کس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس شخص کا جنازہ تمام تفصیلات اس شخص کا بیک گراؤن اے ٹو زیڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بلکہ دو ویڈیوز بنائی تھی دونوں کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں لنک ون اور لنک ٹو کے نام سے آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اگر آپ کے پاس انفرمیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن وہاں سے مل جائیں گی کل بہرحال ملک عمران حنیف جو کہ نیشنل بینک قائدہ باد کا منجر تھا اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی بہت لوگ تھے نماز جنازہ میں جس طرح عام مسلمان کے نماز جنازہ میں لوگ شرکت کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ تھے اور وہاں پر لوگوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے گوائی دی کہ ہم لوگ گوائی دیتے کہ نہ تو ملک عمران حنیف گستاخِ رسول تھا نہ ہی کسی قسم کا احمدی قادیانی مرزائی یا مرتد تھا نہ ہی وہ غیر مسلم تھا اور نہ ہی وہ گستاخِ رسول تھا بلکہ یہ گوائی دی گئی کہ یہ بندہ مذہبی انسان تھا جمعے کی نماز بقائدگی جماعت کے ساتھ جا کے ادا کرتا تھا وہاں پر امام صاحب نے تقریر کی نماز جنازہ سے پہلے وہ تقریر سننے والی ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں ویڈیو کے انڈ پر وہ تقریر لگا دوں گا آپ لوگ ضرور سن لیجئے گا لیکن میں تھوڑا سا اس تقریر کے کچھ پوائنٹس اور کچھ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس پر امام صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارے کا سربراہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے امپلائی کو یہ کہتا ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ جلدی پڑھ کر آ جائے تو اس سے نہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ کوئی توہینی رسالت کسی پر لگتی ہے یہ بات انہوں نے اپنے بیان میں کی ان کا جنازہ وہاں پر موجود تھا امام صاحب وہ بات کر رہے تھے وہ سپیچ بہت وائرل ہو چکی ہے آپ لوگ ضرور سنیے گا اور انہوں نے بقاعدہ یہ گواہی دی کہ جناب یہ میری مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے باقی وہاں پر کڑے ہوئے جو لوگ جنازہ پڑھ رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہا مسجد سے ان کے تو اپنی الگ عبادت گاہ ہوتی ہے پھر قادیوں کے حوالے سے انہوں نے بہت زبدس قسم کی بات کی کہ قادیانی احمدی مرزائی مرتد ان سے ہمارا اختلاف ہے لیکن یہ کہی پر نہیں لکھا کسی عالم دین نے کسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جہاں پر تمہیں احمدی یا قادیانی مرزائی مرتد نظر آجائے اور تم اس کو قتل کر دو نہیں تم اس کو تبلیغ کرو تم اس کی اصلاح کر سکتے ہو یا تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو یا تم اس سے بلکل کنارہ کشی اختیار کر لو تو ایک زبردست پیسفل اور سٹرونگ قسم کا میسج دیا گیا اگر خدا نہ خواستہ یہ جنازہ کسی مذہبی اور سیاسی مکس جو رہنما ہوتے ہیں ان کے حد سے یہ جنازہ چڑ جاتا انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو بیانات دینے تھے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے میں ان سے بہت انسپائر ہوا ہوں یہ ویڈیو میں ٹوٹلی ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جو امام صاحب وہاں پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ سے پہلے خطاب کر رہے ہیں بہت ہنبل ہو کے انہوں نے بات کی بہت زبردست بات کی انہوں نے کہا ہمارا مرضائیوں سے قانونی اور مذہبی اختلاف ہے اس کے علاوہ کیا ہی پر نہیں لکھا کہ جو آپ کو قتل کر دے جا کے اس گارڈ نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس منجر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے فرس پڑھ لیں سنتے نہیں پڑھنی آپ نے جس پر میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے توہین رسالت کر دی جس پر ان امام صاحب نے واضح طور پر کہا کہ کوئی دارے کا سربراہ اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی توہین نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کو اس کی بات ماننا ضروری ہوگی اب ایک مرتبہ سے اپنے جہاں پر بھی آپ جاپ کر رہے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے آپ کو آپ کے ٹیچر یا پرنسپل جو کہیں گے کیا آپ وہ نہیں کریں گے دوسری بات آپ کہیں جاپ کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے جناب آپ اسائیمنٹ ایڈیٹر ہے یا آپ ریسپشن ایسٹ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایش آر میں جا کر یہ فائلز بنانی ہے آپ بنائیں گے کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اور اسی طرح آپ کو نماز کا ایک فکس ٹائم دیا جاتا ہے کھانے پینے کا ایک فکس ٹائم دیا جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں بچتا پھر ادارے کا سربراہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے آج کھانا لیٹ کھانا ہے ایسا ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنی سی بات کو اچھالنا پھر اس کے اوپر قتل کرنا اور قتل کے بعد توہین کا الزام لگانا پھر وہ سب لوگوں کو جمع کرنا اور لوگ بھائی جان اس کے ہاتھ چھوم رہے ہیں اس کے چہرے پہ بوسہ دے رہے ہیں بہت ہی ایک قسم کی جنونیت ہے اس چیز سے ہمیں بچنا ہوگا اس کا سلوشن میں ہوں آپ ہے ہم سب لوگ ہیں جو لوگ پیس کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا فورم بیسٹ ہے ان جیسے علماء کی ان جیسے امام مسجد کی جو ہے ہمیں اشد ضرورت ہے اور ایسے امام آپ کو کہی پر بھی نظر آتے آپ ان کو ہائلائٹ کریں جو کہ پیس کی بات کرتے ہیں جو کہ امن کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے دین زیادہ پھیلتا ہے اور اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان اسلام کی دونوں کی عزت بنتی ہے آخر میں یہ ویڈیو میں لگا رہا ہوں امام صاحب کی ایک مرتبہ آپ لوگ ضرور سن لیں بہت زبردست قسم کی تقریر کی ہے دو منٹ انیس سیکنڈ کی ویڈیو انٹرنیشنل کمیونٹی سے جہاں انسان نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے اور غفلت کے ساتھ حرام کرنا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے اگر غفلت اور کتاہی کرتا ہے تو یہ درست نہیں اگر سربراہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ تم فوراں پڑھ کر آ جاؤ تو اسے آ جانا چاہیے اپنے دفتر یہ کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی کہ اس کی وجہ سے سربراہ ادارہ کو قتل کر دیا جائے یہ شرعن کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی ہے کہ آدھا اس طرح سے یہ کرنا یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری اپنی مسجد میں ادھر کئی مدبہ اس نے نماز جمعہ ادا کی ہے کل بھی میرے بہت سارے نمازیوں نے کہا کہ جب اس کی اپیٹمنٹ یہاں پہ تھی تو اس وقت وہ جمعہ اس مسجد میں پڑھتا تھا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہوں گے اور اسی طرح سے اسی طرح قائدہ بات میں اب وہ تھا تو وہاں پہ جس مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا وہاں کے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ نماز جمعہ یہاں پہ ادا کیا کرتا تھا ایک اگر قادیانی ہے تو ایسی عبادتگاہوں میں آپ کی عبادتگاہوں میں تو آکے وہ نماز جمعہ نہیں ادا کرتے ہیں وہ تو اپنا ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں آئینی اور قانونی طور پر یہ ایک بات مسلم ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن جنگ ان سے بھی نہیں کرنی ہے کہ جہاں نظر آئے ان کو مارنے یہ بات غلط ہے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کسی مسلک کے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کو آپ اس طرح سے کریں ان کے ساتھ ایک ہمارا اختلاف ہے اور وہ قانونی اور آئینی ہے کسی آدمی کو ظاہری طور پر جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں برملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور سارا ادگیت میں لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کی ہو اور لوگ وہاں پہ جو جمع ہو گئے اور وہاں پہ آگئے اور پھر انہوں نے سمجھا یہ تو جس طرح غازی علم الدین شہید نے کوئی کام کیا تھا ایسا کام ہوا ہے لوگوں نے ہاتھ چوننے شروع کر دی ہے اپنا ربازی اور یہ ہوا اب ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایسا یہ ویڈیو اور یہ تمام انفرمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد